بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ڈاکٹر یازدر آج ایک نئے فس کے نسخے کے ساتھ بچوں کے پیٹ کے کڑے ختم کرنے کے لئے کلونجی پانی میں عبال کر اس کو رکھ دیں اور رات سونے سے پہلے بچوں کو پلائیں پیٹ کے کڑے ختم ہو جائیں گے زہری لکڑے کاٹ لینے کی صورت میں لحسن کا تیل اور شہد ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں زہر کو ختم کر دے گا کلسٹرول کم کرنے کے لئے ایک چمچ عاملہ اور مصری ملا کر روزانہ صبح نہار موہے گلاس پانی کے ساتھ لیں آپ کا سات دن کے اندر کلسٹرول لیول پر آ جائے گا جن کے پاؤں پھٹتے ہیں وہ پاؤں درموں ملائم کرنے کے لئے سونے سے دس منٹ پہلے پاؤں تازہ پانی میں بھگویں اس پانی میں چند کترے روغن زیتون اور تھوڑا سا نمک ملا لیں خوش کر کے پیٹولیوم جیلی یا سرسوں کا تیل لگائیں سردیوں میں نیم گرم پانی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے پاؤں بلکل گورے اور صاف نرم ہو جائیں گے مزید ویڈیو لیکنے سے پہلے میری آپ تمام دوست گزارش ہے کہ جاز ایدر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن بھر وقت آپ لوگوں کو محصول ہو سکے چلتے ہیں اپنے پاس ٹیٹ نسخے کے جانب دست اور کے روکنے کے لیے سونخ اور پودینے کا کیوہ بنا کر پی جئے بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراں نلا دیں یا تھنڈے پانی کی پٹیا رکھ کریں اس سے بخار کم ہو جائے گا اور مزید مستقل یہی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بخار ادھر جائے گا ہچکی روکنے کے لیے دیسی گھی میں سوجی کا حلوہ بنا کر کھائیں یا موں میں برو کی ڈلی رکھیں یا آہستہ آہستہ گنڈیریے چھوسیں اسی وقت اس کی بند ہو جائیں گی پیٹ کے جملہ امراض رکھنے کے لیے اس پغور کا چلکہ بلا ناغہ استعمال کریں دائمی کبز دور کرنے کے لیے صبح شام زیتون کا تیل مقتدل میں استعمال کریں زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے پیاس جلا کر اس میں حلدی ملا کر لیب بنائیں اور اسے زخم پر لگائیں جوڑوں کا در رکھنے کے لیے نیم کے پتوں کا تیل کی مالش کریں کاسی دور کرنے کے لیے ایک چمچ شہد اور ادھرک کا رس ملا کر روزانہ صبح دوبیر شام تین سے پانچ روز تک استعمال کریں لیسنگ جلاک سرکے اور شہد میں ملا کر لگانے سے پھوڑے پھونسیاں اور نشان دور ہو جاتے ہیں جس کسی کی ضیابتی کابو کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو ضیابتی اس کو کابو کرنے کے لیے بغیر چنے ہٹے میں تازہ پسی ہوئی میتھی ملا کر روٹی بنائیں اور روزانہ ناشتے میں کھائیں دو سے تین ہفتوں میں شگر کنٹرول ہو جائے گی دات کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کی چھی داتوں میں کئی بھی درد ہو اسی دات کی نیچے لونگ دبا دیں اسی وقت درد میں آرام آ جائے گا بیٹ پیشر کابو میں لانے کے لیے آڑو پھلیاں لوبیاں مٹر ناشپاتی اور کیلہ زیادہ استعمال کریں کولوسترول کی صدا کم کرنے کے لیے جو کا آٹا اور گاجر زیادہ کھائیے سونپ کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بنائی تیز کرتا ہے پشاپ کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ زیادہ استعمال کیجئے زیادہ پیاس لگنے لگے تو ککڑیاں کھائیں پیاس کسی صورت نہ بجھے تو دودھ کچھی لسی بنا کر دو تین گلاس پیئیں پیاس ختم ہو جائے گی دل کی تیز دھڑکن اور پیٹ میں گیس بننے سے روکنے کی خاطر سونپ اور خوشک دھنیا ایک ایک چھٹاک ساف کر کے پیس لیں اس آمیزے میں ڈیڑھ چھٹاک شکر شکر ملائیں صبح شام ایک چمچ لیں نظر بہتر بنانے کیلئے سات بادام پیس کر آدھا آدھا سونپ مصری کے ساتھ روزانہ لیں گرمیوں میں آگ کی سرکی اور جلن دور کرنے کے لئے پانچ یا سات آملے مٹی کے پیالے میں رات کو بگو دیں صبح پانی چھاند کر اس سے آنکھوں پر چھٹیں ماریں انشاءاللہ آپ کی آنکھیں بلکل صحیح ہو جائیں گی بچوں میں پیٹ کے گلو سے نجات کے لئے کمیلہ کا تین گرام صوف صبح شام دیں مٹاپہ کم کرنے کے لئے پسیو کلونجی آدھا چمچ ایک گلاس پانی میں عبال کر صبح نہار مولیں اور شب اور شام کو لیں ایک گلاس پانی میں کلونجی تیل کے چار قطرے اور ایک لیمو کا رس ڈال کر صبح چام متواتر ایک ماہ استعمال کرنے سے مٹاپہ کم کیا جا سکتا ہے جس کسی کو زکام وہ زکام کے خاتمے کے لئے تھوڑی سی چینی دیکھتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر اس کا دھوہ سوں گے اس سے اس کا زکام ٹھیک ہو جائے گا ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سوننے سے چھیکوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے نقصیر کا خون بند کرنے کے لئے بھی ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سوں گے ناک کی بدبو دور کرنے کے لئے چھٹکی بھر پٹکری پانی میں حل کر کے ناک میں ڈالیں چھوڑے بچوں میں پشاپ کے جلن دور کرنے کے لئے پانی میں پیاس کچل کر دس گرام چینی ملالیں صبح شام دو سے تین چمچ یا میزہ پلائیں انشاءاللہ چھوڑے بچوں کی جو پشاپ کے جلن ہوگی وہ ختم ہو جائے گی بدعزمی الٹیاں رکنے کے لئے تیس گرام پیاس پودینے ترچند پتے اور سات عدد کالی مرچ اچھی طرح ملا کر کھائیں صبح شام سالات کے طور پر پیاس کا استعمال بدعزمی رکھتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے بھوک بڑھانے کی حادر پھلوں کے سرکے میں پیاس اور ادرک کاٹ کر ملائیں پھر پودینے کی پتے لیسن کی دو چار ٹکڑے اور تھوڑی سی کشمش ملا کر کھائیں میں بطور سلاد استعمال کریں سر کے زخم اور آرش دور کرنے کیلئے نیم کی نمولیاں پیس کر پانی میں ملا کر گاڑا لے بنا کر رات کو بالوں میں اچھے تنا لگائیں سر کے خوشکی زخم آرش ختم ہو جائے گی سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی املیوں میں سجن دور کرنے کے لئے لوکی گدوکش کر کے اسے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملیں ایک گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں دھولیں اور پھر پیٹوریم جیلی لگائیں انشاءاللہ آپ کی جو سوجن ہے ورم ختم ہو جائے گی خاسی روکنے کے لئے صبح دوپہر شام ملیٹھی موں میں رکھ کر چوسیں اور کسی کو آنکھوں میں جلن ہو تو آنکھوں کی جلن دور کرنے کے لئے ٹھنڈے پانے کی چھیتے مارے اور برف سے ٹکور کریں امید کرتا ہوں میری یہ چھوٹی سی فرسٹ ایٹ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں آپ کے لائک کرنے سے میرا حسلہ بڑھتا ہے اب میرے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ میرا یہ فرسٹ ایٹ والا جو نسخے ہیں وہ آپ لوگوں کو کیسے لگے شیئر کریں اپنے دوستوں میں صدقہ جہرے سمجھ کے شیئر کریں تاکہ اگر کوئی میری آواز نہیں سن رہا ویڈیو نہیں دیکھ رہا تو اس تک پہنچ سکے اجازت دیں ڈاکٹر اجازت در کو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئی نسخے کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ